مصند احمد بن حنبل جانے لگا تو میری والدہ نے کہا اے عبداللہ جلدی گھر چلے آنا میں تجھے کچھ دوں گی اس لالچ میں کہ مجھے کچھ ملے گا ان کا خیال تھا کہ یہ کھیل کود میں دل لگانے کی وجہ دماغ دھر کی طرف رکھے گا اور جتنی جلدی اس کو توفیق ملے گی واپس آ جائے گا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اسے تم نے اسے کیا دینے کا ارادہ کیا ہے انہوں نے جواب دیا خجوریں دینا چاہتی ہوں آپ نے فرمایا اگر تم نے ایسا نہ کیا تو یہ تیرا جھوٹ شمار ہوگا ایک دفعہ حضرت مسیمہ علیہ وآلہ وسلم کی جیب میں روڑے بھرے ہوئے تھے اب ملنا اور بدبخت لوگ ہسیں گے اور کہہ کے لگائیں گے کہ یہ نبی بنا ہوئے جیب میں روڑے ہیں اس لیے تھے کہ ایک بچے سے اپنے ایک بچے سے جو روڑوں سے کھیلتا اور شور بچا رہا تھا آپ نے کہا یہ روڑے مجھے دے دو اور باہر جا کے کھیلو جب واپس آگئے تمہیں دے دوں گا وہ روڑے جیب میں ڈال لیے تاکہ ان میں سے کوئی بھی ضائع نہ ہو جب وہ بچہ واپس آیا تو وہ روڑے اس کے سپرد کر دیے اب دیکھنے میں ایک بہت چھوٹی بات ہے مگر چھوٹی باتوں ہی اسے عظیم باتیں پیدا ہو کرتی اگر کسی کو اتنا خیال ہے اپنے بچے سے سچا وعدہ کرنے کا کہ اس کے روڑے تک سمحالے پھرتا ہے تو اندازہ کریں کہ باہر کی دنیا من اس کا کیا حال ہوگا حضرت عبدس مسیح مہود علیہ السلام کی سچائی کی بے شمار دل دلیلیں ہیں مگر یہ ایک دلیل بھی خوش مند کے لئے کافی ہونی چاہیے